لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں مرتدین کے خلاف ہر جانب سے یلغار کو ہم بسکس کر رہے تھے اس زمن میں مختلف طریقے اپنائے گئے تاکہ اس اُبھرتی ہوئی بقاوت کو رکا جا سکے اور لوگوں کو ایک دفعہ پھر راہ حق کی طرف لے کے آیا جا سکے بعض قوموں میں وائزین نکلے انہوں نے قوم کو نصیحت کی ان کو واس کیے اور قوم باز آگئی جیسا کہ عدی بن حاتم اور حضرت جارود نے اہل بہرین کو اور حضرت عدی بن حاتم نے اپنی قوم کو اسی طرح بعض لوگوں کو اس زمن میں ان کا مذاق اڑایا گیا جب وہ اپنی قوم کو نصیحت کرنے نکلے بعض لوگ جب اپنی قوم کو نصیحت کرنے نکلے تو انہیں قوم نے اپنے شہر سے باہر نکال دیا ملک سے باہر نکال دیا بعض لوگوں کو قتل بھی کر دیا گیا بعض لوگ اپنی قوم کے بڑے سربراہن کی خلاف نکلے اور ان کے قتل کی تدبیریں بنائیں جیسا کہ یمن میں ابناء فارس نے اسود انسی کے قتل کی تدبیر تیار کی اسی طرح مسعود یا بعض کتابوں میں مسروق قیسی بن عابس کندی اشعز بن قیس کندی کو نصیحت کرنے کے لئے اٹھا اور اس کو عدم ارتداد کی دعوت دی دونوں کے مابین طویل گفتگو ہوئی حکومت کی طرف سے سرکاری کاروائی بھی ہوئی کہ ایک تو طریقہ یہ تھا کہ اندر سے اس کو ناکام بنایا جائے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا چنانچہ آپ نے مدعیان نبوت کے قبائل کو خطوط اور سفیر بھیجے جو اس پیغام کو لے کر ان لوگوں تک گئے کوشش تھی کہ وہ لوگ جو اسلام پر ثابت قدم ہیں ان کو اکٹا کیا جائے اور مرتدین سے قتال کے لیے ایک جماعت بھی تیار کی جائے اسی ملحج کو حضرت ابوبکر نے بھی اختیار کیا اور اس بات کی کوشش کی کہ مرتدین کی تحریک کو روکا جائے اور بقدر امکان ختم کیا جائے اس کے خلاف لوگوں کے ذہن سازی شروع کی اور ان کا ساتھ چھوڑنے پر اکسایا لوگوں کو ان سے متنفر کیا اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں سے رابطہ کیا اور ان میں ایک منظم فوج کے افراد تیار کیے اسی طرح لشکر اسامہ کے واپسی کے بعد مرتدین کے ساتھ منظم کاروائی گلی امت کو تیار کر رہے تھے آپ نے اعتداد کے قائدین اور اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں سے خطو کتابت کی تاکہ بعض اہداف کی حصول میں کامیابی حاصل ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ لشکر اسامہ کے واپس لوٹنے تک ایک موقع بھی مل جائے تھوڑا سا ٹائم فریم بھی ایکسٹینڈ ہو جائے چنانچہ حضرت ابو بکر نے بھی یمن وغیرہ میں ان لوگوں کو خطوط بھیجے جن کو اللہ کے رسول نے بھی خطوط بھیجے تھے تاکہ اپنی پوری کوشش اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے سرف کریں اور ثابت قدم رہنے والوں سے اس بات کا مطالبہ کریں کہ وہ مقررہ مقامات پر جمع ہو جائیں اور خلیفہ کے حکم کا انتظار کریں یہ ترتیب آئندہ فوجی منصوبے کا آغاز تھی اور بعض ثابت قدم رہنے والوں کو توفیق الہی سے مدینہ پہنچنے کا موقع ملا وہ اپنی زکاة لے کر خلیفہ کی قدمت میں حاضر ہوئے جیسے کہ عدی بن حاتم تائی اور زبرقان بن بدر تمیمی وغیرہ اور ثابت قدم رہنے والے قیس بن مقصوح مرادی کی تحریک اور تہامہ سرا اور نجران کے علاقوں میں بعض قبائلی جماعتوں کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوئے جب لشکر اسامہ دو ماہ اور بقول بعض چالیس دن کے بعد مدینہ واپس آیا تو حضرت ابو بکر نے صحابہ کو لے کر ذو القصہ پر چڑھائی کی جو مدینہ سے ایک دن کی مسافت پر واقع ہے تاکہ جو مرتدین ہیں ان سے قتال کیا جائے صحابہ نے آپ سے یہ پیشکش کی کہ آپ کسی دوسرے کو فوج کی قیادت سوپ دیں اور خود مدینہ واپس چلے جائیں تاکہ آپ امور خلافت کو سمال لیں اور اس مطالبے پر زور دیں اس سلسلے میں ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے والد تلوار کھینچ کر وادی ذو القصہ کی طرف روانہ ہوئے علی بن ابی طالب حاضر ہوئے اور سواری کی نکیل تھام لے اور عرص کیا اے خلیفت و رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں میں وہی کہوں گا جو اللہ کے رسول نے احد کے دن کہا تھا اپنی تلوار میان میں ڈال لیجئے اور اپنے بارے میں کوئی بری خبر نہ سنوائیے خدا کی قسم اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے بعد اسلام کا نظام کبھی قائم نہیں ہو سکتا تو آپ لوٹ آئیے اور حضرت ابوبکر نے اسلامی فوج کو گیارہ دستوں میں تقسیم کر دیا اور ہر دستے پر ایک امیر کو مقرر کیا ہر امیر کو یہ حکم فرمایا کہ جن بستیوں سے گزرو وہاں کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے لو وہ جو گیارہ دستے تھے علماء نے ان کو جمع بھی کیا ہے اور ان کے قائدین کو بھی جمع کیا ہے وہ فہرست میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ فہرست تاریخ تبری میں بھی آپ کو مل جائے گی ایک لشکر جس کے امیر حضرت خالد بن ولید تھے یہ اولاً بنی اسد پھر بنی تمیم پھر یمامہ کی طرف دوسرے لشکر اس کے اکرمہ بن ابی جہل اس کے امیر تھے اولاً پہلے تو یہ بنو حنیفہ بن مسلمہ بن مسلمہ قذاب کی طرف پھر اس کے بعد وہاں سے امان اور مہرہ میں پھر حضر موت پھر یمن کی طرف پھر ایک لشکر شرحبیل بن حسنہ تھا یہ پہلے تو یمامہ میں اکرمہ کے پیچھے پھر اس کے بعد حضر موت کی طرف پھر ایک لشکر جس کے امیر تھے طریفہ بن حاجب یہ بنو سلیم کی طرف پھر ایک لشکر کے امیر عمر بن عاس وہ بنو خداعہ کی طرف ایک لشکر کے امیر خالد بن سعید بن عاس یہ حدود شام کی طرف ایک لشکر کے امیر علا بن حضرمی یہ بحرین کی طرف پھر ایک لشکر کے امیر حزیفہ بن محسن غطفانی یہ اومان کی طرف پھر ایک لشکر کے امیر عرفجہ بن ہرشمہ یہ مہرہ کی طرف اور اسی طرح ایک لشکر کے امیر مہاجر بن ابی امیہ یہ یمن کی طرف یعنی سنعہ پھر حضرمات پھر ایک لشکر کے امیر آخری لشکر جو تھا گیاروہ سوید بن مقرن یہ تہامہ یعنی یمن کی طرف تو بعض لشکر ایک ہی سمت میں تھے بعض لشکر ایک سمت میں پہلے پہنچ رہے تھے اور کچھ لوگ ان کو بعد میں جوئن کر رہے تھے تو الگ الگ راؤٹس کے اوپر یہ گیارہ لشکر روانہ ہوئے اسی طرح ذل قصہ فوجی مرکز قرار پایا یہاں سے منظم اسلامی فوجیں ارتداد کی تحریک کو کچلنے کے لیے مختلف علاقوں میں روانہ ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے منصوبے سے منفرد ابقریت اور دقیق جغرافیائی تجربے کا پتہ چلتا ہے کہ دستوں کی جس طرح آپ نے تقسیم فرمائی اور ان کے مواقع کی تحدید سے واضح کیا کہ جغرافیائی علم جو ہے نا ایک ایسا علم ہے جس سے واقفیت انسان کو بہت سارے اچھے ڈیسیجنز لینے میں مدد کرتی ہے آج کل کے زمانے میں جی پی ایس ہے ٹیکنالوجی ہے آپ آسانی سے چیزیں دھون سکتے ہیں پتہ کر سکتے ہیں اس کے باوجود اتنے سار رموز ہیں جو ابھی تک انسان نے حل نہیں کیے کیونکہ جی پی ایس زیادہ تر تو آپ کو انہی راستوں پر لے کے جاتا ہے جو راستے بن چکے ہیں بہرحال تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاں یہ منصوبہ بندی کی کہ پورے جزیرہ عرب کو مثالی اور صحیح انداز سے محیط کیا جائے وہاں ان لشکروں سے رابطے کے لیے بھی ایک منظم انتظام کیا جائے تاکہ مسلسل فوج کہاں ہے اس کی خبریں ملتی رہیں اور یہ بھی پتہ چلتا رہے کہ ان کو کیا کامیابی ہوئی اور کیا پروگرام ہے آگے کا تو جو مراسلات تھے وہ بہت ہی تیز انہوں نے اسٹیبلش کیے تاکہ مسلسل خبریں ملتی رہیں اور برابر مدینے میں جو مرکز قیادت تھا حضرت ابوبکر تھا کہ تمام معاملات پہنچتے رہے مرکز قیادت اور میدان قتال کے درمیان فوجی خبر رسانی میں جن لشکروں کو ابوبکر نے روانہ فرمایا وہ آپس میں مربوط تھے اور یہ خلافت کی اہم کامیابیوں میں سے تھا کیونکہ ان لشکروں کے اندر قیادت کی مہارت کے ساتھ ساتھ خسن تنظیم بھی موجود تھی مزید برا تجربہ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی غزوات اور سرائے میں حاصل کر چکے تھے اور ان تمام لشکروں کی جو قائد تھے وہ خالد ابن ولید تھے جو اسلامی فتوحات اور حروب ارتداد میں منفرد ابقلی شخصیت کے حامل تھے اسلامی فوج کی یہ تقسیم انتہائی اہم فوجی منصوبے کے تحت عمل میں آئی تھی کیونکہ مرتدین ابھی تک اپنے اپنے علاقوں میں متفرق تھے مسلمانوں کی خلاف ان کی جتھا بندی عمل میں نہیں آئی تھی بڑے قبائل دور دراز علاقوں میں بکھ رہے تھے وقت اس کے لیے کافی نہ تھا کہ وہ آپس میں جتھا بندی کر سکیں کیونکہ ارتداد شروع ہوئے ابھی تین ماہ کا عرصہ ہی گزرا تھا اور ثانیاں وہ اپنے خلاف مسلمانوں کی خطرے کو نہیں سمجھ سکے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو کمزور ہیں یہ تو اٹھیں گے نہیں اس لیے حضرت ابو بکر نے چاہا کہ اچانک ان کی شوقت و قوت کا صفایہ کیا جائے قبل اس کے کہ وہ اپنے باطل کی نصرت کے لیے اکھٹھے ہونا شروع کر دیں اس لیے حضرت ابو بکر نے ان کے فتنے کے بڑھنے سے قبل ہی ان کی خبر لی اور انہیں اس بات کا موقع نہ دیا کہ وہ اپنا سر اٹھا سکیں ابو بکر نے جن لشکروں کو تیار کیا تھا وہ نکلے اور ان کے ساتھ توحید کا پرچم لہرہ رہا تھا ساتھی ساتھ ایمان میں مست اللہ کی عظمت کو پہچاننے والے دلوں سے خالص دعائیں نکل رہی تھی ان کے حلق اللہ کی یاد سے تر تھے اللہ نے ان کی پاکیزہ دعاؤں کو قبول فرمایا اور ان پر اپنی نصرت کا نزول فرمایا سیدنا ابو بکر نے ارتداد و بغاوت کا شکار ہونے والے قبائل کو ایک خط تحریر کیا ان کو اسلام کی طرف لوٹنے اور اس کو مکمل شکل میں نافذ کرنے کی دعوت دی اور باطل پر جمع رہنے کی صورت میں دنیا اور آخرت میں اس کے برے انجام سے ڈرائیا مرتدین کے نام حضرت ابو بکر کے جو خط تھے ان کو بھی علماء نے بازوں کو جمع کیا ہے تو ان میں سے باز ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک خط تو حضرت ابو بکر نے جو لکھا رسول اللہ کی خلیفہ ابو بکر کی طرف سے ان تمام حضرات کے نام جن کو یہ خط پہنچے عوام میں سے ہوں یا خواس میں سے ہوں اسلام پر قائم ہوں یا اس سے پھر چکے ہوں ان کو سلام جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی اور ہدایت ملنے کے بعد ظلالت اور اندھے پن کی طرف نہیں لوٹے میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں آپ جو کچھ لے کر آئے اس کا اقرار کرتے ہیں اور جو اس کا انکار کرے اس کی تکفیر کرتے ہیں اور اس سے جہاد کریں گے اما بعد اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ اپنے پاس سے اپنی مخلوق کی طرف بشیر اور نظیر اور اپنی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ڈرائیں جن کے اندر زندگی ہے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حق کی ہدایت دی جنہوں نے آپ کی بات مانی اور رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے ان کی سرکوبی کی جنہوں نے اسے اعراس کیا یہاں تک کہ توعن یا کرہن لوگ اسلام میں داخل ہو گئے پھر اللہ نے اپنے رسول کو وفات دے دی اور آنحالے کہ آپ نے اللہ کے حکم کو نافذ کر دیا اور امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور اپنی ذمہ داری پوری فرما دی اور اللہ نے اس چیز کو اپنی نازل کردہ کتاب میں آپ اور سارے اہل اسلام کے لیے بیان کر دیا تھا چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے انکا میتن و انہم میتون یعنی میرے پاک نبی آپ نے بھی پردہ فرمانا ہے آپ نے بھی وسال فرمانا ہے اور ان سب نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَچَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ اَفَإِمْ مِتَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ آپ سے پہلے کسی انسان کو ہم نے ہمیشکی کی زندگی نہیں دی تو اگر آپ وسال فرما جائیں تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے کیا رہ جائیں گے اور اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفَإِمَّا تَأُن قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ اَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں تو اگر کیا وہ انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڈیوں کے پر پھر جاؤگے اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڈیوں پر تو ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا ان قریب اللہ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا لہٰذا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور جو اللہ وحدہ اللہ شریک کی عبادت کرتا رہا تو اللہ تو زندہ اور جاوید ہے اس کو موت نہیں آسکتی اس کو تو اونگ اور نیند بھی تاری نہیں ہوتی وہ اپنے عمر کی حفاظت کرنے والا اور اپنے دشمن سے انتقام لینے والا ہے اور میں تمہیں اللہ کی تقوی کی وسیعت کرتا ہوں تمہارا حصہ اور نصیبہ اللہ سے ملے گا جو رسول اللہ لے کر آئے ہے اس کو مانو اور آپ کی ہدایت کی پیروی کرو اللہ کی دین کو مضبوطی سے تھاملو خر وہ شخص جس کو اللہ ہدایت نہ بخشے گمراہ ہے اور جس کو اللہ آفیت نہ دے وہ مصیبت زدہ ہے جس کی اللہ مدد نہ کرے وہ بے یار و مددگار ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے اور جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ گمراہ ہے ارشاد باری تعالی ہے اللہ تعالی جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں دنیا میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں اور آخرت میں اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا نہ فرض نہ نفل تم میں سے جو لوگ اللہ کے بارے میں دھوکہ کھا کر اس کے حکم سے جہالت کی وجہ سے اور شیطان کی پیروی میں دین اسلام کو اختیار کرنے کے بعد مرتد ہو چکے ہیں ان کا مجھے بخوبی علم ہے اللہ کا ارشاد ہے اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا یہ جنوں میں سے تھا اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور سورہ میں فرمایا یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن جانو وہ تو اپنے گروہ کو صرف اسی لیے بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں میں نے تمہاری طرف فلا فلا کو مہاجرین و انسار اور ان کے متبعین کی فوج کے ساتھ بھیجا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ کسی سے اس وقت تک قتال نہ کریں اور اسے قتل نہ کریں جب تک اللہ کے منادی کی طرف سے اس کو دعوت نہ دے دیں جو اس دعوت کو قبول کرے اس کا اقرار کرے اور اپنی حرکت سے باز آ جائے اور عمل صالح کرنے لگے اس سے قبول کرے اور اس سے تعاون کرے اور جو انکاری ہو اس سے قتال کرنے کا انہیں حکم دیا ہے ان میں سے جن پر قدرت پائیں کسی کو باقی نہ چھوڑیں انہیں آگ میں جلا دیں اور اچھی طرح قتل کریں ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام منالیں کسی سے اسلام کے سوا کوئی عذر قبول نہ کریں جس نے اسلام کی پیروی کی وہ اس کے لئے بہتر ہے اور جس نے اس کو ترک کیا وہ ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا میں نے اپنے پیغامبر کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہر مجمع میں میرے خط کو پڑھ کر تمہیں سنائے اور منادی آزان دے مسلمانوں کی آزان پر جو لوگ آزان کا احتمام کریں ان سے رک جائیں اور اگر آزان نہ دیں تو جلدی سے ان پر حملہ کر دیں اور اگر آزان دیں تو ان سے جو زکاة ان پر فر سے طلب کی جائے اور اس کو ادا کرنے سے انکار کرنے والوں پر حملہ کیا جائے اگر اقرار کر لیں تو قبول کر لو اور ان کے مناسب جو ہو اس پر انہیں آمادہ کر لو تو یہ تمام تفصیلات جو ہے اس خط میں آتی ہیں جو تاریخ تبری میں نقل ہے تو صدیق اکبر کا ایک بنیادی محور ہے جس کو انہوں نے ان تمام جگہوں میں اس ایک خط کے اندر انہوں نے ان تمام باتوں کو جمع کر کے قوم کی طرف بھیجا تاکہ قوم ہدایت پائے اور پھر قتال کی ضرورت نہ پڑے تو زیادہ بہتر ہے اور لوگ ہدایت پالیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اسوط انسی اور تلہیہ اسدی کے فتنے کے خاتمہ اور مالک بن نویرہ کے قتل کو ڈسکس کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُمُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹفیکیشن اف ڈیٹس مل سکیں